اسلام علیکم مریمائی شاپ شرپر خوش آمدید ہے جب بات کریں گے فیدور کی اپسوڈ نمبر ایٹین کے پرومو کے بارے میں آج کی اپسوڈ میں آپ نے دیکھا کس طرح سے جب دلنشین کی ساس اسے بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے جاؤں ذرا گھر میں چیک کر گیا تو اس کے کمرے میں جب جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہاں پہ جو محمل ہے وہ موجود نہیں ہوتی ہے اور محمل جو ہے وہ حیدر کو فون کر کے کہتی ہے کہ تمہاری ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور وہ جو ہے وہاں جاتا ہے اور اس کی ب محمل کو یہاں سے بھیج دیا ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹے اور بہو کی جو زندگیاں ہیں وہ تباہ کرے وہیں پہ حیدر جو ہے محمل اور اس کی بیٹی کو لے کے جو ہے وہاں سے ایک ہوتیل میں ان کو ٹھہراتا ہے اور وہاں پہ ان کو ہوتیل میں کمرہ لے کے دیتا ہے وہیں پہ دلنشین کی ساس اسے کہتی ہے کہ تم جو ہے اچھے تیار اور گھر کو تیار کرو وہیں پہ محمل کو اس کمرے میں چھوڑ کر حیدر واپس جانے لگتا ہے اسے کہتا ہے کہ میں تم سے ضرور بات کروں گا واپس اگر اس بار وہاں پہ محمل اسے کہتی ہے تم دلنشین کے پاس جا کے مجھے بھول جاتے ہوئے ہیں پہ میں دلنشین کی جو ماں ہے وہ کافی پریشان ہوتی ہے دلنشین کے لیے کہ کہیں وہ اپنا سچی اس کو ناپ دا دے وہیں پہ دلنشین اچھے سے تیار ہوتی ہے اور اس کی ساس یہ سب کچھ دیکھ کے کافی خوش ہوتی ہے اور جب ہیدر گھر آتا ہے تو وہ جو ہے کافی اس کا مور خراب ہوتا ہے اور اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ تم جو ہے اپنی بیوی سے اچھے سپاعت نہیں کریں اور نہ ہی اپنے ما ہاں سے وہیں پہ محمل جو ہے وہ ہیدر کا لگتار نمبر کرنے کی کوشش کرتے لیکن اس کا نمبر جو ہے وہ آف ہوتا ہے وہیں پہ دوسری طرف جب ہیدر جو جاتا ہے دلنشین کے پاس تو وہ اس سے اپنے رشتے کو بڑھانے کی ایک آت پڑھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر ایسا ہو جو میری ہر گلتی کو معاف کرنے والا ہو اور کہتی ہے اگر میرا بھی کوئی ماضی ہوتا تو وہاں پہ ہیدر کہتا ہے کہ نہیں میں تو گبرائی گیا تو کہتی ہے نہیں میں مزاق کر رہ ہوتی تھے اور یہ پہ مونیر نام سے ایک آل آتی ہے لیکن وہ محمل کا نمبر ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے کل آفیس میں بات کروں گا یہ کہہ کے وہ نمبر بد کر دیتا ہے دلنشین اور ہیدر میں جو ہیں وہ کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور یہ دونوں آپ اس میں کافی خوش ہوتے ہیں اور اگلے صبح جب ہیدر آفیس کے لئے تیار ہوتا ہے تو اس کے جو مبائل کے مسئلے کی وجہ سے اس کے بیٹری بلکل ڈیٹ ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ جو ہیں اس سے کریڈٹ کارڈ لی ہوتی میں تو کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے اگر تو مجھے سرپرائز بھی کرو گی تو میں خوش ہوں گا وہیں آنے والے اپسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں گے دلنشین جب گھر آتی ہے وہ ہوتل میں محمل اور ہیدر کو ساتھ دیکھ لیتی ہے اور وہاں آ کے وہ کہتی ہے کہ شوہر چاہیے کچھ بھی ہو صرف بیوی ہی اس کا انتظار کرے وہ چاہیے کسی اور عورت کے پاس سے ہی ہو کے کیوں نہ آ رہا ہو تو اس کی ماں کہتی ہے ہاں یہ ضرور ہے اور ایسا ہی کرنا پڑتا ہے عورتوں کو ہید دوسری طرف جو ہیدر کی ماں ہے وہ دلنشین محمل کے پاس پہنچے دیتے ہیں اس سے کہتی ہے کہ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ جو کیا وہ تو بھول گیا لیکن میں نہیں بولی اور اگر تم نے اب اس کی زندگی مانے کی کوشش گئی تو میں تو مہن نہیں چھوڑوں گی وہیں پہ جو ہیدر ہے وہ محمل کو کہتا ہے کہ مجھے عزمانے کی کوشش نہ کرو کہ جب انسان کے بس میں سب کچھ اور وہ نہ حاصل کر سکے تو وہ بہت لاچار ہو جاتا ہے اور بلکل مجھے عزمانے کی کوشش نہ کرو میں بلکل ٹور جاؤ آنے والے اپیسوٹ میں مزید کیا ہوگا دلنشین کیا قدم اٹھائے گی کیا دلنشین اور حیدر کا جو رشتہ ہے وہ جڑ پائے گا یا محمل اس میں دیوار کھڑی کر دے گی آپ اپنی ریکمیٹ کے ذریعے ضرور دیجئے